بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میں شاید دنیا کی پہلی عورت تھی جس نے خود کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر لیا تھا کوئی بھی عورت چاہے وہ زندگی میں جتنی بھی زیادہ پریشان ہو اپنے ساتھ اتنا ظلم کرنے سے پہلے دو تین دفعہ تو ضرور سوچے گی لیکن میں نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا آج میں وہیں سے واپس آ رہی تھی میری ٹانگوں میں بہت زیادہ درد تھا مجھ سے بالکل بھی چلانی جا رہا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے بعد میری دکھ بڑی زندگی میں مزید دکھ بڑ جائیں گے اور کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا کیونکہ جو میں نے کیا اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا اور اپنے ساتھ یہ کرنے والی میں خودی تھی میں اپنے گھر میں واپس آ گئی لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گی شاید اس کو پتا چل گیا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ اس سے بھی بڑا ظلم کرنے والا تھا جب وہ میرے پاس آنے لگا تو میری سانسیں تیز ہونے لگی یہاں تک ہی مجھے ایسا لگا کہ میں بہوش ہو جاؤں گی کیونکہ اس نے میرے ساتھ کہتے ہیں جن کی شکل اچھی ہوتی ہے ان کے نصیب اچھے نہیں ہوتے میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی لیکن میرے نصیب سب سے زیادہ بڑے تھے باپ تو پہلی سر پہ نہیں تھا میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اب سب یہ سوچ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے وہ میرے باپ کا گھر میری ماں کا سارا سمان اور گھر میں بچی جمع پونجی سب کچھ اپنے نام کر چکے تھے وہ تو ہمارے گھر سے ایسی چیزیں بھی اٹھا کر لے گے جن کو کوئی بھی اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ بھلا ان کا کیا کرنا ہے انہوں نے ہمارے گھر میں ایک بھی چیز نہیں چھوڑی تھی میں اس گھر میں اکیلی ویسے بھی نہیں رہ سکتی تھی چاچو نے کہا کہ اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروا دوں گا دیکھا جائے تو شاید ان کا یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے تھے لیکن بات یہ تھی کہ ان کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی بہت ہی زیادہ گسے والی تھی اس کی چار بچے بھی تھے جن کو سنبھالنے کے لیے اسے کسی عورت کی ضرورت تھی کیونکہ کچھ دن پہلے وہ اسی موضوع پر بات کر رہا تھا چاچو نے سوچا ہوگا کہ گھر میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے کنکرانی بھی آ جائے گی اور بات بھی بن جائے گی کہ ایک یتین بچی کو سہارا دیا ہے میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی دوسری طرف میرے مامو تھے جو میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے جس بیٹے سے میری شادی کروانا چاہتے تھے وہ نہ صرف عمر میں مجھ سے بڑا تھا بلکہ وہ تو نشہ کرتا تھا اس کو تو کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا شاید انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اس طرح ان کے بیٹے کی شادی ہو جائے گی جو کتنے سال سے بیٹھا تھا اور اب تو بھورا بھی ہونے والا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں وہ لوگ آپس میں میری لیے لڑ رہے تھے کہ کون مجھ بے سب سے بڑا ظلم کرے گا جو میں اس گھر سے ہی باغ اٹھی کیونکہ شاید میرا دماغ اس ٹائم اتنا پکا نہیں تھا اور اپنے رشتہ داروں کو یہ اپنے خلاف اس طرح سے پیش آتے ہوئے دیکھنے کے بعد میرے اندر کوئی امید نہیں بچی تھی شاید گھر سے باغنا ایک بہت ہی بڑا اور غلط فیصلہ تھا لیکن میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی میں جا کر سٹیشن پر بیٹھ گئی جہاں پر مجھے ایک آدمی نے دیکھ لیا وہ دیکھنے میں میرے باپ کی عمر کا ہی لگتا تھا میں بری طرح رو رہی تھی تو اس نے میرے پاس پانی کی ایک بوٹل رکھ دی میں نے اس کی طرف دیان نہیں دیا لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے بہت زیادہ پیاس لگی کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور میں نے وہ پانی پی لیا وہ شخص بھی ادھر ہی بیٹھا تھا میں نے شکریہ کہا تو اس نے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں اتنی گرمی ہے تم رو رہی تھی مجھے لگا تمہیں پیاس لگی ہوگی لیکن تم رو کیوں رہی تھی اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو اب تو صبح ہونے والی ہے اور فیلحال یہاں پر کوئی ٹرین بھی نہیں آنے والی کس کا انتظار کر رہی ہوں کہاں جانا ہے تمہیں اس نے مجھ سے سب کچھ پوچھ لیا تھا اور میں بے وقوف کہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا اس نے کہا کہ تمہارے خاننان والے تو بہت زیادہ ظالم ہیں تم اب کہاں جاؤگی یہ دنیا بڑی بڑی ہے تم میرے ساتھ چلو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا میری کوئی بیٹی نہیں ہے میں تمہیں بیٹیوں کی طرح محبت دوں گا تمہارا بہت کیا رکھوں گا میں نے سوچا کہ جو انسان کسی کو پیاسا دیکھ کر اس کے لئے پانی لے آتا ہے اس کو اتنے غور سے سنتا ہے اور اس کو بیٹی بنانے کی بات کر رہا ہے وہ انسان برا تو نہیں ہوتا میں اس کے ساتھ چلی گئی اس کا نام افضل تھا اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا اور وہ گھر میں اکیلے ہی رہتا تھا گھر کی حالت کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی عورت نہیں رہتی اس لئے گھر کا حال بہت برا ہو چکا تھا میں فوراں ہی گھر کو ساف کرنے لگی اس نے کہا کہ ایسے نہیں کرو میں نے کہا کہ بیٹی بنایا ہے آپ نے تو پھر کام تو کروں گی میرے دل میں تھوڑا بہت ڈر تھا وہ آہستہ آہستہ دور ہونے لگا کیونکہ ہم لوگ اس گھر میں رہتے تھے وہ مجھے کھانے پکانے کا سمان لا کے دیتا تھا اس نے میرے لئے کپڑے بھی خریدے تھے میں اس گھر کو ساف کرتی کھانا بناتی وہ صبح محنت مزدوری کرنے چلا جاتا رات کو واپس آتا اور باہر بیسٹر ڈال کے سو جاتا اس گھر میں دو ہی کمرے تھے میں کمرے کے اندر سو جاتی تھی اس گھر کی دیوار گری ہوئی تھی میں نے اسے کہا کہ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرواتے تو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے لیکن جب پیسے آئیں گے تو ٹھیک کرواؤں گا وہ مجھ سے اپنے دکھی بات کرتا تھا آہستہ آہستہ مجھے اس پر پوری طرح سے بروسہ ہو گیا اور مجھے ایسے لگا کہ اگر یہ برا انسان ہوتا تو اتنے مہینے انتظار کیوں کرتا ابھی تک اپنی برائی ظاہر کر چکا ہوتا اس کا مطلب کہ وہ اچھا انسان تھا مجھے بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتا تھا کبھی کبھی میرے لئے کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی لے آتا تھا اب مجھے اس گھر میں سکون کی نیند آنے لگی تھی مجھے یہ گھر اپنے گھر جیسا لگنے لگا تھا اور اس شخص میں واقعی اپنے باپ کو دیکھنے لگی کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جو میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا یا مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ ایک باپ کا سایا سر پہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے جب ہم محلے میں کہیں جاتے ہیں یا کسی دکان سے کوئی چیز لینے کے لئے جاتے ہیں تو کوئی بھی مرد میری طرف نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایک مرد چل رہا ہے مجھے اپنی زندگی میں خوش ہی ہونے لگی تھی کہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے جب ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب لینے لگی اور یہاں تک کہ مجھے الٹی اور چکر آنے لگے یہ شخص مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے اس نے بھی مجھے تعجب بڑی نظروں سے دیکھا جبکہ میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کی تھی میں نے اس شخص کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے اس نے کہا کہ میں تو تمہیں بیٹی بنا کے لیا تھا سوچا تھا کہ تم شریف لڑکی ہو لیکن تم نے یہ کیا کر دیا میں اس کے پیروں میں بیٹھ کی اور میں نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے خدا کے لیے یقین کرو پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اس نے کہا تم جو بھی کہو یہ تمہارا معاملہ ہے لیکن میں اتنا ظالم نہیں کہ تمہیں سرک پڑ پھینک دوں بس تم اسی گھر میں رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اس کے سامنے شرمندہ ہو چکی تھی جبکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئی تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں واقعی ماں بننے والی ہوں مجھے اس گھر میں چار مہینے ہو گئے تھے اور شاید میرا دوسرا مہینہ چل رہا تھا لیکن یہ سب کچھ کیا تھا میں سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں شاید اس گھر کی دیوار گیری ہوئی تھی اور رات کے اندیرے میں کسی نے میرا فائدہ اٹھا لیا تھا لیکن یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا میں بہت بری حالت میں تھی یہ نو مہینے میرے بہت بڑے تھے وہ مجھے سب سے چھپا کے رکھتا تھا اس نے کہا کہ محلے میں کسی کو بھی یہ بات نہ پتا چلے کہ تم ماں بننے والی ہو اگر کسی کو پتا چلا تو میری بنی بنائی عزت زیادہ خراب ہو جائے گی میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا اور بدلے میں تم میری عزت خراب کر دو تو کیا یہ اچھی بات ہے اس لیے میں چھپ کر ہی رہتی تھی اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ چھپانے کی کوشش کرتی تھی یہ بھی شاید اللہ کا ہی کرم تھا کہ آدھی رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی اور ہم لوگ چوڑی چوڑی ہسپتال چلے گئے میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا وہ بچی ابھی تو سو رہی تھی لیکن جب ہم گھر آگے تو مجھے افضل نے کہا کہ اس بچی کا کیا کرنا ہے یہ تو روئے گی اس کی واس باہر جائے گی لوگ سوال کریں کہ تو پھر کیا کہوں گا مجھ سے پہلی لوگ اس بات پر سوال کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اچانک سے کہاں سے آگئی اور میں نے ان سے جھوٹ بولایا کہ تم میرے بائی کی بیٹی ہو پریشادی بھی نہیں ہوئی ہے میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں بہت پریشان تھی یہاں تک کہ نجانے کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا صبح اٹھی تو میری بچی میرے پاس نہیں تھی میں پریشان ہو گئی اور میں نے افضل سے پوچھا وہ باہر ٹیبل پر ناشتہ لگا رہا تھا اور یہ سب ضرورت سے زیادہ ہی مہنگا لگ رہا تھا ہم لوگوں نے کبھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا تھا اس نے کہا کہ پریشان نہیں ہو اور کھانا کھالو کل تم نے بیٹی پیدا کی ہے تمہیں کھانا کھانے کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ میری بیٹی کہاں ہے تو اس نے کہا کہ وہیں جہاں وہ یہاں سے زیادہ خوش رہے گی میں نے تمہاری بچی ایک امیر خاندان کو دے دی جن کے ہاں کافی سالوں سے اولاد نہیں تھی اور انہوں نے مجھے بدلے میں کچھ پیسے بھی دیئے میں نے کہا کہ آپ نے میری بچی کو بیج دیا یہ سن کر میں حیران رہ گی میری آنکھوں میں آنسو آگے اس نے کہا کہ پاگل ہو اس کو اس سے اچھی جگہ بیج دیا ہے ورنہ یہاں رہتی تو نہیں جانتی کہ کیا ہوتا لوگ بری بری باتیں کرتے ہم پر پولیس بیج دیتے الزام لگاتے ایسی ایسی باتیں کرتے جو ہم دونوں برداشت نہ کرواتے پھر کیا ہوتا وہ جہاں گئی ہے وہاں بہت اچھے سے رہے گی وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہے اسے دنیا کی ہر سہولت دیں گے اچھا کھلائیں گے اچھا پھلائیں گے تو ایک ماہ ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہے کہ تیری بیٹی اچھے محول میں پلے بڑے میں بہت بڑے دکھ میں تھی مجھے زیادہ دکھ ہوا میں نے نہ جانے کتنے دن روکے گزار دیئے دل میں یہ بات ہمیشہ رہے گی کہ میری بیٹی کو بیچ دیا گیا تھا لیکن پھر کہیں نہ کہیں یہ سوچ کر مطمئن ہوگی کہ اچھے محول میں تو رہے گی میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ پورے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزارے تھے شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے آہستہ آہستہ مجھے سبر دے دیا تھا میں خود کو تسلی دیتی تھی کہ وہ میرے سے زیادہ اچھے حالات میں رہے گی اسے وہ ساری سہولتیں ملیں گی جو میں اس کی ماں ہو کر بھی اسے کبھی نہیں دے پاتی میرے ماں باپ اگر آج زندہ ہوتے تو یہ سوچ کر کتنے دکھی ہو جاتے کہ ان کی بیٹی کن حالات میں ہے لیکن اچھا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے اور یہ سب کچھ میں اکیلے ہی برداشت کر رہی تھی کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی جب ایک دن پھر سے میں بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتا چلا کہ میں پھر سے ماں بننے والی ہوں میری ذہنی حالت تباہ ہو کر رہ گی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا دیوار ابھی تک گری ہوئی تھی شاید کسی نے پھر سے میرا فائدہ اٹھا لیا تھا کسی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے اور یہ افضل جو باہر ہی سوتا تھا کہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ ہمارے گھر میں کوئی آ جاتا ہے اس نے مجھے تانے دینا شروع کر دی اس نے کہا کہ ایک دفعہ جو کام کیا جائے وہ اسے گلتی کہتے ہیں لیکن اگر دوبارہ بھی وہی کام کیا جائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے تو نے پھر کسی کے ساتھ مو کالا کیا ہے تو نے پچھلی دفعہ بھی یہی کیا تھا تو نے جھوٹ بولا میں نے پھر بھی تیرا یقین کیا پھر بھی تیرا خیار رکھا تیری خوراہ کا انتظام کیا لیکن دوبارہ سے تو نے یہی سب کچھ کر دیا اب اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو گیا تھا جیسے کسی ساس کا اپنی بہو کے ساتھ ہوتا ہے یہ نو مہینے بھی اسی طرح گزر رہے تھے میری زندگی بہت ہی زیادہ بڑی ہوگی تھی میری زندگی میں آرام و سکون نہیں لکھا تھا میں پھر سے لوگوں سے چھپ کر رہنے لگی میرا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق بھی نہیں تھا میں کسی کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی کہ کسی کو اپنے دل کی بات ہی بتا دوں شروع میں اس محلے میں ایک گھر تھا جہاں پر میں جایا کرتی تھی مجھے افضل نے بتایا تھا کہ وہ اس کی دور پار کی رشتہ دار ہے وہ بہت اچھی ہے اس نے مجھے بہت شفقت سے کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی مسئبت ہو تمہیں ضرور بتانا ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹی کیونکہ اس نے اسے یہی بتایا تھا کہ یہ میرے بائی کی بیٹی ہے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس لیے یہاں پر آگی ہے کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ جا کر اس عورت سے بات کر لو اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا شاید اس طرح حالات اور بھی زیادہ خراب ہو جاتے اور میں کچھ بھی نہیں کر پاتی میں اپنی طرف دیکھتی تھی تو مجھے رونا آتا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آخر وہ کون تھا جو بار بار میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا تھا کیا اس کو خدا کا خوف نہیں تھا کیا اس کا دل اللہ نے اتنا زیادہ سخت کر دیا تھا میری بیٹی کو بھی اس دنیا میں آنے کے بعد میرے پاس سے چھین لیا گیا اسے بیچ دیا گیا وہ جہاں بھی تھی شاید اچھے حالات میں تھی لیکن اب کیا میری اس اولاد کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا یہ بات تو صاف تھی کہ اس کو بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ اس کی دفعہ بھی یہی جواز تھا کہ اگر محلے والوں کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر سب کو پتا چلتا ہے تو چل جائے پر میں اپنی اولاد کو کسی کو بھی نہیں دوں گی اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گی چاہے مجھے یہاں سے بھی بھاگنا پڑے تو میں بھاگ جاؤں گی لیکن وہ میری حالت پہلے جیسی نہیں رہی تھی میں بہت زیادہ کمزور ہوگی تھی میں اندرونی طور پر کمزور تھی لیکن میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا میں اب لڑکی نہیں بلکہ عورت لگنا شروع ہوگی تھی میری زندگی میرے نفسیات میرا جسم سب کچھ خراب ہو گیا تھا مجھے اب بھی اپنی بچی خوابوں میں آتی تھی مجھے اس کا مسوم چہرہ یاد آتا تھا میں نے اس کے ساتھ ایک پوری رات بھی نہ گزاری تھی کہ وہ مجھ سے دور ہوگی میں چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ مجھے واپس مل جائے اب میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے بچے کو کسی کو بھی نہیں دوں گی چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا لیکن جو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی نہیں تھا اس دفعہ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت زیادہ بچیتا ہے اس لیے نارمل ڈریوری نہیں ہو سکتی بلکہ آپ کا پریشن ہوگا یہی وجہ تھی کہ میں ہوش میں نہیں تھی اور مجھے دو تین دن کے بعد ہوش آیا کیونکہ میں بہت زیادہ کمزور تھی جب میں نے پوچھا کہ میرا بچہ کہا ہے تو افضل نے کہا کہ اس بچے کو بھی میں بیچ آیا ہوں وہ لڑکا تھا اس لیے صرف چار لاکھ ملے ہیں لیکن لڑکی کے آٹھ لاکھ ملے تھے یہ بات جب اس کی زبان سے نکلی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گی مجھے بھی دنیا داری سمجھ آگی تھی اس دنیا کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی اس کا ہر روب میں دیکھ چکی تھی پتہ چل گیا تھا مجھے یہاں لوگ کیسے ہیں اکیلے انسان کا کیسے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے اس نے کہا کہ انہیں دراصل جس خاندان کو میں نے بیٹا دیا تھا ان کے پہلے چار بچے تھے لیکن انہوں نے سباب کی طرح اس بچے کو لیا تو اس لیے پیسے کم دیا ہے پر پہلے جن کو بیٹی دی تھی وہ بہت ہی زیادہ امیر تھے اور ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے زیادہ پیسے دیئے تھے ارے تجھے کیا لگتا ہے تیرے بچوں کو میں کسی غلط جگہ دے کر آنگا تو کیا میری بیٹی جیسی نہیں ہے اگر میں اتنا برا انسان ہوں تو کیا میں تجھے ابھی تک اپنے گھر میں رکھتا تیرے اپریشن کے پیسے کس نے دیئے پوچھو ڈاکٹر سے میں کتنا زیادہ پڑے شان تھا میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو اس نے کہا واقعی آپ کے والی صاحب بہت زیادہ پڑے شان تھے اور انہوں نے سارے پیسے بھی دیئے ہیں آپ زلد رونا شروع کر دیا کہ میری بلائی کا یہی نتیجہ نکلا میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم کس کے بچے پیدا کر رہی ہے پھر بھی میں نے آج تک تیرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ارے آج کل تو بلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے اس نے تو رونا شروع کر دیا میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو میری زبان سے بات نکل گی میں بھی تو دکھ میں ہوں اپنی اولاد کو دیکھ بھی نہ سکی اور تم نے اس کو کسی اور کو دے دیا جبکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس دفعہ میں خود اس سے پالوں گی اور کسی کو بھی نہیں دوں گی اس نے کہا کہ تم اس کو کیسے پالتی تیرے آپریشن کے پیسے بھی میں نے کسی سے ادھار لے کر دیا ہے اگر تجھے کوئی کام کرنا ہے اب یہ پیسے اتارنے میں میری مدد کر اور بول جا بچوں کو وہ جہاں گئے ہیں وہیں خوش رہیں گے ان کا اتنا زیادہ خیار رکھا جائے گا کہ جتنا ہم بھی نہیں رکھ سکتے تھے بار بار مجھے یہ کہتا تھا کہ ہم ان بچوں کو سنبال نہیں سکتے تھے جبکہ کبھی کبھی وہ اچانک گھر میں دھیر سارا گوشت لی آتا اور کہتا کہ اس گوشت کو پکاؤ اور ہر مہینے اس کے نئے کپڑے ہوتے تھے درزی کے پاس ان نئے کپڑے بنواتا تھا اس نے اتنا مہنگا فون رکھا ہوا تھا اگر وہ مجھے پالنے کا دعوے دار تھا کہ میں تمہیں پال رہا ہوں تو پھر میرے بچوں کو کیوں نہیں پال سکتا تھا اور اگر اچھے طریقے سے نا بھی بالتا تو اتنے پیسے تو دے سکتا تھا کہ کم سے کم ان کا پیٹ بڑھ جاتا میں کوئی مہنمت منظوری کر لیتی میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اور صدمہ لیتی پھر سے کوئی میری ذات کا فائدہ اٹھاتا اور میں اس کا بچہ پیدا کرتی اور پھر وہ بچہ بھی مجھ سے چھین لیا جاتا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو یہ جان کر بہت ہوئی شوئی کہ شاید اللہ نے میرے لیے ایک مرد کو بھیجا تھا جو میرے بیٹے کی صورت میں میرا محافظ بن سکتا تھا کیونکہ اس معاشر میں عورت کو عزت مرد سے ملتی ہے کبھی شوہر کی صورت میں تو کبھی باپ کی صورت میں اور کبھی بیٹے کی صورت میں لیکن میرے اندر بلکل بھی مزید صدمات برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی میں نے ڈاکٹر سے اس کا نمبر لے لیا تھا میں نے اسے فون کی آر پوچھا کہ مجھے ایک کام کروانا ہے کیا یہ کام ہو سکتا ہے اس نے فون پر انکار کر دیا لیکن جو میں اسے ملنے کے لیے گئی اور اسے ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گی میں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے یہ شخص میرا باپ بھی نہیں ہے اور میرے بچوں کو بھی بیچے جا رہا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں لیکن تم ایک بار پھر سے سوچ لو کیونکہ میں نے ڈاکٹر کو یہ کہا تھا کہ میرے جسم سے وہ آزار نکال دے جس کی وجہ سے ایک عورت ماں بن سنتی ہے یعنی کہ بچہ دانی کسی بھی عورت کے لیے فیصلہ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے اور اس طرح کی حرکت کرنا بھی کیونکہ ایک عورت ابھی تک معتبر ہوتی ہے جب تک وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے اس کے ساتھ مرد شادی کرتا ہے تو اولاد کیلئے ہی شادی کرتا ہے میں اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے جا رہی تھی یوں سمجھے کہ ایک زخم کو بڑھنے کے لیے میں اس کے سائٹ پر ایک اور زخم لگانا چاہتی تھی جو میں کر رہی تھی وہ بلکل ٹھیک نہیں تھا لیکن اب میں اور کچھ نہیں کر سکتی تھی میری زندگی کا تو مزاق بن چکا تھا کیا میں زندگی بر یہ ہی سب کرتی رہتی میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ وہ یہ سب کرتے اب میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اتنا بڑا آپریشن کروانے کے بعد میں زیادہ آرام نہیں کر سکتی تھی لیکن جہاں اتنے درد برداشت کیے وہاں یہ درد بھی برداشت کر سکتی تھی میں نے آپریشن کروا لیا اور میں اپنے گھر آگی افضل نے پوچھا تو اسے یہی کہا کہ کوئی اور مسئلہ تھا اس لئے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی ڈاکٹر سے بھی اس کی بات کروا دی ڈاکٹر نے میری بہت مدد کی اور میرے آپریشن کا خرچہ بھی اس نے سرکاری کھاتے سے کیا تھا اس نے کہا کہ اب تم کبھی ماں نہیں بن پاؤ گی میں نے کہا کہ میں اس دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہوں جب ماں بنی تو میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دیا اور اب دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکتی ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے ایسی آپریشن کے بعد بہت زیادہ رام کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میری زندگی میں رام کہاں تھا میں تو بہت زیادہ سخت اجان بن چکی تھی میری زندگی کے دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے اب تو اس بات کو دو چار مہینے گزر گئے تھے پتہ نہیں میرے بچے کہاں تھے کس سال میں تھے میرے بچے اب کس عمر کے ہوتے کیا وہ میرا نام لیتے کیا وہ مجھ سے باتیں کرتے یہی سوچ کر میں پریشان ہوتی رہتی تھی ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک پولیس والا رہنے کے لیے بھی آیا تھا جو شادی شدہ نہیں تھا جب میں چھت پر جاتی تو وہ مجھ کو دور دور سے دیکھا کرتا تھا لیکن میں اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی میں کورت تھی مرد کی نظر پہچانتی تھی لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے اندر بچا ہی کیا تھا میرے پاس تو دل بھی نہیں تھا ایک رات کچھ بہت عجیب ہوا میں نے افضل کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پانچ ماں ہونے والے ہیں لیکن ابھی تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی میں تو کوشش کر کر کے تھگیا ہوں میں تو پانچ گھنٹے اس کے کمرے میں ہوتا ہوں یہ بات سن کر میرے قدم و تلے سے زمین نکل گئی میں سمجھتی تھی کہ گھر کی دیوار گری ہوئی ہے اسی لیے کوئی آ کر میری ذات سے فائدہ اٹھا جاتا ہے لیکن کیا باتا تھا کہ گھر میں ہی ایک دریندہ موجود تھا تو کسی کو باہر سے آنے کی کیا ضرورت تھی دنیا میں لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں لوگوں پر بہت برے ظلم کرتے ہیں لیکن وہ یہ بتا کر کرتے ہیں کہ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں میں ظالم ہوں میں ظلم کر سکتا ہوں لیکن یہاں پر تو اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر میرے ساتھ اتنا گھٹیا کام کیا یہ خود ہی میرے ساتھ غلط کاریاں کرنے میں ملوث تھا اور میرے بچوں کو بیچ کر کمائی بھی کر رہا تھا اور میں پاگل یہی سوچی رہی کہ یہ تو میرے باپ کی عمر کا آدمی ہے مجھے بیٹی بیٹی کہتا ہے اس کے دل میں میرے لیے اس طرح کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے تھا مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا میں چھت پر بیٹھی تھی جب اس شخص نے مجھے دیکھ لیا وہ پولیس میں تھا مجھے لگا کہ وہی میری مدد کر سکتا ہے میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا اس نے کہا کہ کیا پولیس کی مدد لینا چاہتی ہو میں نے کہا کہ بالکل اگلی دن پولیس میرے دروازے پر آگی تھی انہوں نے افضل کو پکڑ لیا میں نے اس کے خلاف بیان دیا انہوں نے اس پر کیس کیا اور پھر پتہ لگانے کی کوشش کی بیچ دیا تھا جو آگے سے بچوں کو مزید مہنگے داموں میں کہیں اور بیچنے والی تھی جہاں پر ان سے محنت مزدوری کروائی جاتی اور میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ سوچ کر میں کانپ گئی لیکن میرے بچوں کو بازیاب کروالیا گیا ان کو بہت برے حالات میں رکھا گیا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اس لیے ان سے کوئی مزدوری نہیں کروا سکتے تھے ان کی حالت دیکھ کر دل پھر سے بہت زیادہ اداس ہو گیا لیکن اب اس دل کو مضبوط ہونا تھا اور بہت ہی زیادہ محنت کرنی تھی اس لیے میں نے بچوں کو گلے سے لگا کر قسم کھا لی کہ ان کو اچھے طریقے سے پالنے کے لیے دن رات محنت کروں گی افضل کی جو بھی جمع پنجی اور جائندات تھی وہ مجھے مل گی اور عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ پیسے میرے ہوں گے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اسے اب جیل سے نکلوانے والا کوئی بھی نہ تھا اس نے جاتے جاتے مجھے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پناہ نہیں دی تھی کیا میں نے تمہیں اپنی بیٹی نہیں بنایا تھا میں نے اسے کہا کہ اگر تم نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا کبھی نہ کرتے پولیس والے اسے لے گئے میں اسی گھر میں رہتی ہوں تھوڑی بہت مزدوری کرتی ہوں جو کام مل جاتا ہے وہ کر لیتی ہوں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہوں جس نے میری مدد کی اس کا نام رزوان تھا اس نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے لیکن میں نے اندر کسی کی ہم سفر بننے کے لیے نہ تو محبت باقی تھی اور نہ ہی رفاقت میں صرف اپنے بچوں کو پالنا چاہتی ہوں اس نے اس بات کو سمجھا اور کہا کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو میں اس کو کہہ سکتی ہوں اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر صرف اپنے بچوں کی دیکھ پال کروں گی اور کسی سے کوئی سہارا نہیں لوں گی دوستو ایسی ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں تب تک کے لیے اللہ نیگے بان